بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا خصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی خصوصی طور پر ان کا نام لے کر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کو آیتل کرسی کے مشاہدات بتانا چاہتی ہوں آیتل کرسی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے سے حفاظت کا اللہ پاک کی طرف سے غیب سے ایک ایسا انتظام ہو جاتا ہے کہ انسان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور اس کی حفاظت پر اللہ تعالی فرشت مقرر فرما دیتا ہے جیسے ایک صاحب نے بتایا کہ ہمیں اللہ پاک نے جاگتی آنکھوں سے آیتل کرسی کے ذریعے حفاظت کا مشاہدہ کرایا ہے چند دن پہلے میں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ کچھ حریداری کرنے کے لیے بزار جانا تھا اس وقت شام کا وقت تھا ہم نے سوچا کہ بچے گھر میں اکیلے ہیں لہٰذا آیتل کرسی پڑھ کے ہم نے گھر کا حسار کر کے پھونک مار دی اور بزار چلے گئے اور کافی دیر کے بعد جب واپس آئے تو اہلیہ نے دروازہ کھولا اور یک دم حیران سی ہو کر دروازے میں کھڑی رہ گئیں میں تھوڑا پیچھے تھا مجھے سمجھ نہ آئی کہ اہلیہ اندر کیوں نہیں جا رہی میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا کہنے لگیں کہ جو ہی میں نے دروازہ کھولا ہے ایک سفید نورانی سا ہیولہ ہوا میں اڑ کر غائب ہو گیا ہے میرے دل میں فوراں خیال آیا یہ اور تو کچھ نہیں ہو سکتا ہم نے جو آیتل کرسی پڑھی تھی یہ اسی کی برکت ہے اللہ پاک نے فرشتہ ہمارے گھر اور بچوں کی حفاظت پر معمول کر دیا تھا جو ہمارے آنے پر نظروں سے اوجھل ہو گیا جب ہم اندر گئے تو بچے پوچھنے لگے کہ آپ آج اتنی جلدی آ گئے ہیں حالانکہ ہم تو ڈیر دو گھنٹے بعد آئے تھے یہ سب آیتل کرسی کے برکت ہے کہ اس کے ذریعے حفاظت بھی ہوئی اور وقت گزرنے کا احساس بھی نہ ہوا ایک صاحب بتانے لگے کہ ایک مرتبہ میں گھر جا رہا تھا تو راستے میں کچھ ڈاکو کھڑے تھے انہوں نے کچھ لوگوں کو روک رکھا تھا اور مجھے بھی روکنے کے لیے آگے بڑھے تو میں نے آیتل کرسی پڑھنا شروع کر دی جس کی ایسی برکت ہوئی کہ وہ ڈاکو آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ پانچ چھے بندے ہیں انہیں جانے دو میں ان کی باتیں سن کر بڑا حیران ہوا کہ میں تو اکیلہ ہوں اور ان کو پانچ چھے کیسے نظر آ رہا ہوں انہوں نے مجھے جانے دیا میں آگے جا کر سوچنے لگا کہ یہ سب اللہ پاک نے آیتل کرسی کی برکت سے ممکن بنایا ہے ایک صاحب بتاتے ہیں میرا نام مقصود احمد ہے اور میں کلا دیدار سنگھ گجرہ والا سے آیا ہوں میں اپنا مشاہدہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس تقریباً ستر سال کے ایک وزرگار کا کہنے لگے کہ میری نظر بہت ہی ویک ہو گئی ہے اور میں نے بہت ہی موٹے موٹے شیشوں والی اینک لگوالی ہے اب میں کوئی چیز ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھ سکتا میں نے انہیں کہا کہ وہ ہر فرض نماز کے بعد آیتل کرسی پڑھا کریں اور اس کے آخر میں انہیں گیارہ مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر دھم کر کے آنکھوں پر ملا کریں میں نے جب یہ عمل بتایا اور انہوں نے یہ عمل مسلسل کیا تو ان کی نظر ٹھیک ہو گئی اور اینک بھی اتر گئی چند دن بعد وہ بابا جی مجھے مل کر بتانے لگے کہ میں نے یہ عمل تقریباً دس دن کیا ہے اس کی برکت سے میری اینک اتر گئی ہے میں اب ہر قسم کا رسالہ اور باریک سے باریک لکھائی بھی بہ آسانی پڑھ لیتا ہوں ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ مارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ